بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں پیار ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچھن میں بنا رہے ہیں ایک مزہدار سی کھیر جو کہ طاقت کا خزانہ ہے بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی طاقتور ہے وہ آپ جن لوگوں کے کمر میں جوڑوں میں درد ہوتی ہے وہ ڈیلی بنائیں بچوں کو دیں تو بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے یہ دیکھیں میورز ہم نے جو ہے میں نے یہ تین کلو دود لیا تھا اس کو میں نے اتنا زیادہ پکایا ہے یہ جو ہے نا آدھا کلو دود رہ جائے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے اس کے بعد میں نے لیا پھول مکھانا بادام لیا ہے اور چاروں مغز لیا ہے آپ چاہیں اس میں چاروں گونت بھی ڈال سکتی ہیں تو مگر میں نے وہ نہیں ڈال لے میں نے جو چاہے پھولے ہیں پھول مکھانا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے پھولے بھی کہتی ہیں تو اس کو میں نے جو ہے ڈرائف روست کر لیا تھا تو اب ہم اس کو سارے کو موٹا موٹا سا گرائنڈ کر لیں گے جگ میں ڈال کے یہ سردیوں میں اور آج کل کے موسم میں آپ بچوں کو دیں بنا کے دیں جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو آپ ان کو بنا کے دیں تو انشاءاللہ بہت جلد ان کی اینک اتر جائے گی اور بہت ہی مسئدار سی ہے کھیر بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ موٹا موٹا سا صفوف ایسے بنا لیا ہے یہ دیکھیں اتنا ہمارا جو ہے ہمارا دودھ پکتا ہے اور تو آپ پھولی چینل پہ جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو پلیز اچھا سو کمنٹ بھی کریں آپ کے کمنٹس آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس رہاں سے میں نے دودھ میرا تقریباً آدھا کلو رہ گیا ہے آپ نے ساتھ ساتھ پہ جو سائیڈوں پہ ملائی جو بلائی بلائی لگتی جائے گی آپ نے اس کو چمچ کی مدد سے چھوڑی کی مدد سے اس کو جو ہے ساپ کر لینا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بلائی کا ابھی ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ صفوف ایسے کر کے ڈال دینا ہے یہ سارا ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو پکائیں گے بہت دیر تک اور تاکہ یہ بھی اچھے سے گل جائیں اور پک جائیں اور یہ کھیر کی شکل میں آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹس کیا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں میں بہت مہنے سے ویڈیو کو بناتی ہوں تو ہماری آپ کے کمنٹس سے آپ کے لائک کرنے سے سبسکرائب کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر جو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی مزیدار سی کھیر بنیں گی آپ نے خود بھی کھانی ہے بچوں کو بھی دیں کمر کی درد جوڑوں کی درد جس کو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے اور اس کے جو ہے یہ کھیر کھانے سے انشاءاللہ بہت جل جو ہے یہ آپ کے جو کمر کی درد ہے جوڑوں کی درد ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح یہ کھیر سی بن گئی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار سی بنیں گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹس کریں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ